نو مائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہمیشہ کیلئی یاد رکھا جائے گا تاریخ دن پاکستان کے لبادے میں ڈیشت گردی کی گئی امران نیازی کے حکم پر ان کے جتوں نے اسکری تنصیبات پر حملوں کے مقدمیں فوجی عدالتوں میں چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا شرپسندوں سے کوئی ریایت نہ برتنے کا اعلان امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سویلین املاک پر حملوں کے کیس انصداد دہشت گردی عدالتوں میں چلیں گے نو مائی واقعات کے منصوبہ ساز اور توڑ پھوڑ میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا جتوں نے امران نیازی کے حکم پر دہشت گردی کی جناہ ہاؤس کو جلا کر راک کر دیا میاں والی میں جہازوں کو جلانے کی کوشش کی کل ادم ٹی ٹی پی کے بعد پی ٹی آئی نے جی ایش کیو پر حملہ کیا نو مائی کو وہ حرکتیں کی گئیں جو دشمن نہ کر سکا وزیر اعلی ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم کو شرپسندوں کو گرفتاریوں کی ریپورٹ پیش نو مائی کے شرپسند ایک ایک کر کے قانون کی گرفت میں آنے لگے پنجاب میں گرفتہ شرپسندوں کی تعداد 3800 سے بڑھ گئی لہور سے 2021 شرپسند پکڑے گئے جناہ ہاؤس پر حملے کی نئی ویڈیوز میں ہو شربا مناظر شرپسندوں کی شرمناک گفتگو بھی صاحب نے آگئی جلاو گھراؤ کے دوران دشمن کی زمان مولتے رہے قوم کے دل زخمی کرنے والے نارے لگائے ادھر خیب پختوخہ میں جلاو گھراؤ اور حملوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خراف کاروائی شروع حملوں میں ملوث ملزمان کے اگلے ہفتے محکموں میں طلبی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ساڑھے چار سو ملازمین کی شنا کراچی پولیس کو جلاو گھراؤ میں ملوث بلوائیوں کی تلاش پولیس نے گاڑیاں توڑنے والے شرپسندوں کی فوٹیج جاری کر دی پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے کراچی سمیت سن سے 340 شرپسند گرفتار کر دیے گئے جیو فینسنگ اور پین پوائنٹ لوکیشن سے شرپسندوں کی تلاش جاری کئی رہنما اور ملوث کارکن روپوش جنہوں نے آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا میاوالی میں لاہور میں پنڈی کے اندر جن کے چیرے موجود ہیں جن کی شناخت موجود ہے کہ وہ ان تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں ان پر مقدمہ جو ہے ان عدالتوں کے اندر چلایا جائے گا نئی فوجی عدالتیں نہیں بنای جا رہی ہیں پہلے سے قانون اور عدالتیں موجود ہیں انہی میں مقدمات چلائے جائیں گے فوجی تنصیبات پر حملہ بھارت کے مقاصد میں شامل ہے نومائی کو حملہ کرنے والوں کی نیت پر شک ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا سیال کورٹ میں ریلی سے خطاب کالج میں تقریب سے خطاب میں بولے کہ ملک سے محبت ہماری ریڈ لائن ہے وطن سے وفا مشروط نہیں غیر مشروط ہونی چاہیے ایک شخص نے ساری دنیا کو پیغام بھیجا کہ اقتدار کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے وفا کی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ہمایتیوں کے ذہن میں نفرت کے بیج بوئے عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا عمران خان کی خوابہ پختوخواں سے ایک اور بڑی وکٹ گر گئی سابق میمر قومی اسمان ترکی کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں عمران خان کی جماعت دہشت گردی میں ملاوث ہے آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے نہیں لڑوں گا نو مائے کے واقعات کی پرزور مزہ مت کرتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتا ادھر پی ٹی آئی کو سندھ سے بھی بڑا دھجکا تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاف صدیقی نے پارٹی کو خیر بات کہ دیا سیاست سے بھی کنارہ کشک کر لی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے برطانوی اخبار کا دعویٰ غلط قرار دے دیا ٹویٹ میں لکھا جنرل آسمونیر نے بشرا بی بی کی کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں دکھائے نہ ہی اس بنیاد پر انہوں نے جنرل آسمونیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی استیفے پر مجبور کیا برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل آسمونیر نے عمران خان کو بشرا بی بی کی کرپشن بارے بتایا اس بنیاد پر عمران خان نے جنرل آسمونیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی استیفے کا کہا سائفر والا ہی ڈراما شروع ہوا تھا تو عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگائے اور کہا یہ امریکہ نے سادش کی ہے وہ نیریٹیو آج کہاں گیا آپ جو خط لہرہ رہے تھے جو آپ کو شان نمود قریشی نے لا کے دیا آپ نے وہ جھوٹ بولا تو اس میں آپ نے قوم سے معافی مانگی کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی سال بھی نہیں گزرا آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا امران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے اپنی غلطی تسلیم کریں چیئرمن پی ٹی آئی اور طالبان میں کوئی فرق نہیں سائفر ڈرامے کے بعد پوری قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا گیا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ امران خان چیزوں کو بند گلی تک لے کر گئے کبھی امریکہ کبھی سابق آرمی چیف پر الزام لگایا امران خان لوگوں کو دہشتگردی کی ترغیب دے رہے ہیں پی ٹی آئی دور میں کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا گیا مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کریں گے اسلام آباد نے مراد سعید کے گھر پر چھاپا پی ٹی آرانوماں گھر پر نہ ملے مراد سعید نے پولس چھاپے کی ویڈیو شیئر کر دی ویڈیو میں پولس حیلکاروں کو گیٹ پھلان کر اندر داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے مراد سعید نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میں نے ام کی بات کی ہے خطاوار ہوں اپنے لوگوں کو کسی کی آگ میں جھوکنے نہیں دینا چاہتا مسلح دھاوہ تو بنتا ہے لوگ بہکاوے میں آ کر بیرونی سادش کا حصہ بنیں پی ٹی آئی کے لوگ ایک ایک کر کے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے امران خان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹ چکا ہے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ نو مئی کو ہزاروں موٹر سائیکلیں اور بسیں جلائی گئیں امران اسماعیل عشق امران میں اپنی گاڑی جلا دیتے اسد عمر اپنے گھر کو آگ لگا دیتے وزیراعظم شہباز شریف کی چودری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد وزیراعظم کی سربراہ مسلم لیقاف سے ملاقات چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی دونوں راہنماؤں کا موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال ملاقات میں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی بھی موجود تھے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس کازی فائزیسہ سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی ملاقات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق لاہور میں ہونے کی وجہ سے ملاقات میں شریف نہیں ہوئے جسٹس کازی فائزیسہ سے اسلامباد کے چھے ججز کی ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی ملاقات میں اسلامباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں منتقلی سے متعلق امور پر گفتگو ججز کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز گزشتہ روز چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال سے بھی ملاقات کر چکے ہیں